اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ فَأْتِيَا فِرْعَوْن فَقُولَ إِنَّا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل فیرون کے پاس جاؤ اور دو باتیں کہنا پہلی بات یہ کہنا کہ تم اور حرون دونوں ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں رب العالمین کے تمام جہانوں کے رب کے ہم رسول ہیں اور آپ دوسری بات یہ کہنا اَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل اس کی بنیات پر آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دیں دونوں کا افس میں ایک رب تھے یہ جو قوم ہے بنی اسرائیل اس کا ایک رب ہے آپ اس کے رب نہیں ہیں تو ان کا رب ان کو بلا رہا ہے آپ ان پر ربوبیت نہیں کر سکتے آپ ان کو غلام نہیں بنا سکتے وہ اللہ کے غلام ہیں تو پہلی بات کی ہے کہ ہم اصل رب کے نمائندے ہو کر اس کے رسول ہو کے آپ کے سامنے آئیں اور آپ کی خیریت اسی میں ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دیں ان کو غلامی سے رہا کر دیں یہ دو باتیں جا کے آپ نے فیرون کے سامنے کہنی ہے اچھا جو فیرون کے سامنے بات کرنی تھی آپ کو معلوم ہم چاہیے موسیٰ علیہ السلام بھاگ کے نکلے تھے ان پر قتل کا کیس ہو گیا تھا اور یہاں تک کہ پولیس کی سکیم بھی بن گئی تھی کہ کورٹ میں جانے تک کی حد نہیں آنی چاہیے کیونکہ کورٹ میں کیس پہنچ گیا تو فیرون کو تو خاص محبت تھی اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے اس آیت کی بنیاد پر فیرون کو محبت تھی فیرون کی قوم کو محبت نہیں تھی تو پولیس والے اصل میں جلتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل سے ہے ان کی رنگت سے پتہ چلتا ہے بنی اسرائیل سے ہے لیکن ان کو روائل ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے یہ محل میں رہتے ہیں ہمیں ان کے لئے دروازہ کھولنا پڑتا ہے باقی ان کی رنگت کے سارے لوگوں کو ہم غلام رکھے ہوئے ہیں اور ان کو دیکھو کہ ایسا نواب بنایا ہوا ہے یہاں پہ تو ان کو ایک جلن تھی تو جب یہ کیس ہوا تو انہوں نے خفیہ طور پر ایک میٹنگ کر لی تھی اور اس میں کہا تھا اس کی ایکسپوز ہو گئی تھی بات قرآن نے ایکسپوز کر دی جو پولیس والے جو اس کے چیفز ہیں جو پولیس کمیشنرز ہیں انہوں نے آپس میں ایک میٹنگ کر لی ہے کہ وہ آپ کو ارسٹ نہیں کریں گے وہ آپ کی تلاش میں آپ کو گرفتار کر کے کوٹ میں نہیں لائیں گے جہاں ڈھونڈیں گے وہیں قتل کر دیں گے اور قتل کر کے کہیں بعد میں ریپورٹ بنا دیں گے کہ جی ایک کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا رستے میں وہ تلوار کے اوپر گر گئے تھے ایسا ہوتا نہیں ہے ویسے حقیقت میں کسی ملک میں بھی یہاں بھی نہیں ہوتا کہ پولیس کچھ ایسا کچھ کرے اور پھر بعد میں کچھ اور ریپورٹ بنا دے لیکن یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے تو خیر اب وہ چلے بھاگ گئے تھے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ صرف کہ تم مصر میں جاؤ لیکن جو حکومتی بیلڈنگ ہے اس کے سامنے گارڈز کھڑے ہوں گے ان کو جا کے کہو میں فیرون سے ملنے آیا ہوں اور انہوں نے پورے مصر میں سے ہو کے حرون کے ساتھ علیہ السلام جا کے پہنچنا ہے دروازے پہ اور کہنا ہے ہمیں فیرون سے بات کرنی ہے دیکھیں مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے مختلف ملکوں میں ہیڈز اف سٹیٹ گورنرز پریزیڈنس سے ملاقات کرنے کا اور جب کسی کنگ سے یا پریزیڈنٹ سے یا پرائم منسٹر سے ملاقات کرنی ہوتی ہے تو پہلے آپ کو وہ ایک باقاعدہ اورینٹیشن دیتے ہیں کہ آپ نے ایسے کھڑے ہونا ہے آپ نے یہاں پہ بیٹھنا ہے جب وہ آئیں گے تو آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے آپ کو اس ٹائٹل سے پکارنا ہے اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا ہے جیسے میں ملیشیا میں گئے تھا مثال میں پرلیس ان کا ایک سٹیٹ ہے ان کے جو ملک ہیں ان کو توانکو کہا جاتا ہے ملیشن زمان میں تو توانکو کو ملقات کرنے کے لیے ان کا جو ان کا علاقائی لباس ہے نا وہ پہننا پڑتا ہے تو پہلے آہت پھر باتکون تو وہ پہن کے تو پھر ان سے جب بات کرنی ہوتی ہے پہلے ان کے ہاں اور مذاہب تھے بودھزم تھا اور شرک والے مذاہب تھے لیکن اب اسلام آ گیا تو پرانے زمانے میں وہ ہاتھ جوڑ کے وہ اسے جھکا کرتے تھے لیکن ہمارے دین میں ہم کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں تو اب انہوں نے اس کو جھکنے کو ریورس کر دیا وہ ایسے کر کے ایسے کرتے ہیں تو ریواج رکھ لیا شرک نکال دیا تو پھر مجھے یہ بھی سیکھنا پڑا یعنی ایک اورینٹیشن ہوتی ہے ایک پروٹوکول ہوتا ہے اب اللہ تعالی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے اس کمرے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ذہن استعمال کریں آپ ایسے سمجھیں کہ آپ اس کمرے کے اندر ہیں موسیٰ علیہ السلام کی جو نے داخل ہونا ہے محل کے اندر آپ اس کمرے میں موجود ہیں شاید آپ سیکیورٹی گارڈ ہیں یا وہ فیرون اوپر تخت پر بیٹھے ہیں آپ پنکھا دینے والے ہیں پنکھے والی بھی ہوتے تھے پہلے آپ کی فل ٹائم جاب لگ گئی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں میرا باس فیرون ہے اس کا واقعی فیرون تھا اب کوئی اگر بادشاہ کے یا پریزیڈنٹ کے یا پرائم منسٹر کے یا گورنر کے یا میئر کے آفس میں داخل ہوتا ہے یا اس کے چیمبر میں داخل ہوتا ہے تو پہلی بات تو ہوتی ہے کہ ایس این آنر آپ نے مجھے اتنا قیمتی وقت دیا آپ کا بہت بہت شکریہ اور ایک تھوڑی سی نمائش ہوتی ہے شروع میں اور وہ تو اپنے آپ کو کیا کہتا تھا انا ربکم الاعلا میں تم سب کا سب سے عالی رب ہوں میں موسیٰ کو ہدایت دی جاری ہے آپ جاؤ پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے سہرامے سے ہوتے ہوئے اور ان کا سٹیٹس کیا ہے کرمینل سٹیٹس ہے ٹھیک ہے فیوجیٹیو ہیں اور اب انہوں نے جانا ہے بیلدنگ کے اندر بیلدنگ کے اندر اور ساتھ بھی ان کے حارون علیہ السلام جن کو غلام مانا جاتا ہے انہوں نے بھی کوئی شاندار کپڑے نہیں پہنے ہوئے اس میٹنگ کے لئے اب وہ اندر جائیں سوٹی ہاتھ میں ہیں اندر وہ آتے ہیں اور کیا استقبال کیا ہے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کا اِنَّا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہم اصل رب کے رسول بن کر یہاں آئے ہیں یعنی آپ اصل رب نہیں ہیں پہلی بات جو اندر آکے کی ہے اس سے اگر کوئی اور کرتا تو اس کو ایمیڈیٹ ڈیتھ پینلٹی ہو جاتی ہے یہ بات آپ سمجھ لیں جو بات انہوں نے کہی ہے کہ بادشاہ وہ ہے یہ نہیں کہا کہ عظیم رب ہم آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرنے ہیں ہم اصل رب کی طرف سے آئے ہیں تو پہلے جو آپ پنکھا دے رہے تھے آپ کو کہا کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ کسی کی ایسی حمد ہوئی ہو کہ اس طرح سے فیرون سے بات کرے آپ کے گھر میں کچھ لوگ ہیں جن سے کوئی سامنے اکڑ کے بات نہیں کرتا سیدھی بات نہیں کرتا وہ ساری ساری زیادتیاں کرتے رہتے ہیں لیکن آپ چپ بیٹھے رہتے ہو آپ میں سے کچھ لوگ ایسے آفس میں کام کرتے ہو کہ آپ کا مینجر آپ سے اتنی بتمیزی کرتا ہے سپروائزر آپ سے اتنی گندی طریقے سے بات کرتا ہے لیکن ایک دن کوئی آکے اس سے اس طرح بات کر دے نہ سیدھا کر دے اسے تو آپ اندر ہی اندر خوش ہوتے رہتے ہو آج تو چائے بڑے اچھی لگ رہی ہے تو آپ پنکہ دے رہو موسیٰ علیہ السلام نے اندر آکے کہا انہا رسولہ رب العالمین لیکن یہاں تک بات نہیں رکھی آگے ایک مزید افینس کر دیا اور کیا کہا ان ارسل معانہ بنی اسرائیل مطالبہ میں کرنے آیا ہوں اپنی خیر چاہتے ہو تو کیا کرو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو یہ کہاں فراؤن دخت پہ بیٹھا کہاں یہ دو لوگ جو اندر آکے یہ بات کر رہے ہیں پورا کمرہ ہوتا ہے اس میں سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں ان کے وزیر ہوتے ہیں ایڈوائزرز ہوتے ہیں جنرلز ہوتے ہیں پنکے والے ہوتے ہیں فانٹا والے ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں ان سب کو بھی اگدم سے شاک لگا ہوگا یہ کیا کیا دیا ہے اس نے ایسی بات کبھی سنی نہیں اس کمرے کے اندر تو آگے سے اب سارے گھورے فراؤن کی طرف ہی کیا کہیں گے اب کیا ہونے والا ہے یہ بات سمجھ لیں کہ فراؤن نے موسیٰ علیہ السلام کو بیٹی کی طرح پالا تھا بہت محبت دی تھی اپنے محل میں ان کی پرورش کرائی تھی تو ان کے جانے سے پہلے خاص محبت تھی فراؤن کو موسیٰ علیہ السلام سے لیکن محبت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں فراؤن کو ایک طرف موسیٰ سے محبت ہے ایک طرف اپنے اقتدار سے بھی محبت ہے اور وہ دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا چاہ رہا ہے فراؤن اگر کوئی اور ہوتا جیسے میں بتا رہا تھا اس کو فوراں قطر کر دیتا اس نے کیا کیا ہے کیسے اب اس بات کو سمجھنے کے لیے آج کی بات کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے میں دو باتیں رکھوں گا وہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں اور میں بار بار پوچھتا رہوں گا حضور سے آپ نے جواب دینا ہے موسیٰ علیہ السلام دو باتیں کرنے آئے تھے کہ وہ رسول ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اس کے لیے مختصر ہم لفظ استعمال کریں گے رسول تاکہ وہ ساری بات کا خلاصہ ایک لفظ میں آ جائے پہلی بات کیا تھی رسول دوسری بات تھی بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کو چھوڑ دو تو دو لفظوں سے پوری بات سمرائز ہو گئی کیا دو باتیں کرنے آئے ہیں موسیٰ رسول بات تو انہوں نے کر دی آگے سے جواب آ رہا ہے اَلَمْنُ رَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدًا کیا میں نے تجھے یہاں پر پرورش نہیں دی جب سے کہ تُو بچہ تھا پہلی بات وَلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ کیا تُو نے یہاں اپنی زندگی کے کئی سال نہیں گزارے تیسری بات وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ جو تُو نے کیا تھا جو حرکت کی تھی تُو نے کیا تُو اس کا ڈینائل کر رہا ہے اس کا انکار کر رہا ہے کہ تُو نے کی تھی اور کافر کا ایک اور ایک مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈینائل کرنا ایک اور مطلب ہوتا ہے ناشکری کرنا دونوں مفہوم سمجھ لیں یہاں پر کیا انکار کر رہا ہے یا اتنا نو شکرہ ہو گیا ہے تُو اس طرح سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی میں پہلے پوچھتا ہوں کتنی باتیں کرنے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کیا دو باتیں رسول ونیس رائل جب فیرون نے آنکہ سے جواب دیا ہے تو اس میں سے کسی بات کا جواب دیا ہے نا ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی سے میں نے شروع میں کہا تھا نا حق کی بات کرنی ہے پھر آنکہ سے صبر کرنا ہے بات وہاں سے شروع ہوئی تھی اس کو ذہن میں رکھنا ہے جب آپ حق کی بات کرنے آتے ہو آپ کی بات ایک پوئنٹ ہوتی ہے دو پوئنٹ ہوتے ہیں کوئی لنبی تقرید نہیں ہوتی لیکن جس کو فیرون کی ٹیکٹکس آتی ہیں وہ باتے کیا کرتا ہے آپ کی بات کا جواب دینے کے بھی جائے وہ ایسی بات کرتا ہے جو آپ کو شرمندہ کر دے اور پورا مضمون ہی بدل جائے اور آپ کو یاد بھی نہ رہے کہ آپ کیا بات کرنے آئے تھے اچھا آگے سے کہہ دیا اچھا تم بچے تھے جب یہاں پہ تھے اس کا کیا مقصد ہے مقصد ہے کہ جو حق بات تم کرنے آئے ہو یہ بہت بڑی بدتمیزی ہے تمہیں خیال نہیں تمہیں لحاظ نہیں کہ کتنے احسان تم پر کیے جا چکے ہیں اور تم یہاں کئی سال رہ چکے ہو تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ یہاں تمیز کا کیا مطالبہ ہوتا ہے تمہیں کیسے بات کرنی چاہیے تمہیں لحاظ کرنا چاہیے تم کتنے ناشکرے ہو گئے ہو اور اب یہ بات تو پرانے زمانے میں ہوتی تھی اب کسی سے آپ حق بات کریں آپ پر نہیں ڈال دیتے کہ اصل غلطی تمہاری ہے تم نے موں کیوں کھولا تمہاری مجال یہ کہ تم اس طرح کی بدتمیزی کرو اتنے نافرمان بنو یہی دن دکھانے تھے مجھے یہ چیز تو پرانے زمانے آپ کے ہاں نہیں ہوتی تو یہ جو ٹیکٹک استعمال ہوتی بہت زیادہ زبردست چیز ہوتی ہے یہ اور اس کے بعد انسان پر کیا حصول ہوتا ہے ساری وہ جو بات کرنے آئے تھے پہلے حمد کر کے کہ آج میں ابو سے یہ بات کر کے رہوں گا دو باتیں میں نے کرنی ہے جا کے دو باتیں کرنے گئے دو منٹ بعد اچھا یہ دن دکھانے تھے مجھے یہ سکھاتا ہے تمہارا اسلام ایسے آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں اس لیے تمہاری فیصے بھری تھی اس لیے یہ کیا تھا اس لیے وہ کیا تھا اس بچے کو پتہ نہیں وہ بات کرنے کیا گیا تھا